اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر خالد صدیقی یونانی میڈسین اسپیسلسٹ اور ریٹائرڈ اسوشیئٹ پروفیسر ساتھیوں آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی کامن چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جس کا استعمال صدیوں سے ہندوستانی گھروں میں ہوتا رہا ہے ہو سکتا ہے ہم میں سے کئی لوگوں نے اس کا استعمال خود کیا ہو اور اگر ہم نے استعمال نہیں کیا ہو تو شاید اپنے بڑوں کو اپنے بزرگوں کو استعمال کرتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا جی ہاں میں آج بات کروں گا اسب گول کے بارے میں اسب گول کا استعمال ہمارے گھروں میں عام طور پر قبض کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے لیکن یہ ایک ایسی انوٹھی اور اپیوگی ایسی جادوی دوا ہے جو نہ صرف قبض کو دور کرتی ہے بلکہ دستوں کو بھی دور کرتی ہے ہمیں ہارڈ ڈیزیز سے بچاتی ہے ڈائیبیٹیز سے بچاتی ہے ویٹ لاس میں مدد کرتی ہے اور بہت سی کرنکل کنڈیشن میں اسب گول کا استعمال ہمیں بہت فائدہ دیتا ہے تو میں آج آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اسب گول ہے کیا اور اس کا استعمال کن کن چیزوں میں ہمیں کرنا ہے اس سے ہم کیا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اس کا استعمال کا طریقہ کیا ہوگا اور اس کی استعمال کی ڈوز یعنی اس کی مقدار کیا ہوگی اور کیا اس کا کوئی نقصان بھی ہے تو اس نقصان سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں تو میرے ساتھ اس ویڈیو میں آپ ان تک بنے رہیے جس سے آپ کو اسب گول کے بارے میں پوری جانکاری حاصل ہو سکے تو آئیے بغیر دری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کوئی چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں جس سے کی جیسے ہی میں کوئی نیا ویڈیو بناوں اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس مہنچ تو آئیے دیکھیں یہ سب گول ایکچولی ہوتا کیا ہے دیکھیں یہ ایک جھاڑی نوما پلانٹ کا بیج ہے جس پلانٹ کو کہتے ہیں انڈین سائیلیم اس کا بوٹن کا نیم ہے پلانٹوگو اوواتا تو اس پلانٹ کا بیج ہے اور یہ پلانٹ جو ہے جھاڑی نوما ہے اس کی پتیاں کچھ کچھ الیورا سے ملتے جلتی ہیں اور اس کی بالی جو ہے جس میں بیج لگتا ہے وہ گہوں کی بالیوں کے طرح دکھتی ہیں اس لیے اس کو ڈیزارٹ انڈین ویڈ بھی کہتے ہیں ڈیزارٹ انڈین ویڈ جو یونانی ٹیکسٹ ہیں اس میں اس کو کہتے ہیں اس کا نام ہے اسپ گول اسپ گول تو اسپ گول انڈین سائیلیم پلانٹوگو اوواتا اسپ گول کا ہی نام سے جانا جاتا ہے اسپ گول جو ہے پرشین کا ورڈ ہے اسپ گول اسپ گول تو دو ورڈ سے مل کر بنا ہے ایک ہے اسپ اور دوسرا ہے گول اسپ کے معنی ہے گھوڑے کے اور گول کے معنی ہے کان کے اسی لیے اس کا نام اسپ گول رکھا کیونکہ اس کی شکل جو ہے وہ بورٹ شیپ ہوتی ہے بورٹ شیپ کہیں بک میں آپ کو ملے گا بورٹ شیپ گھوڑوں کے کان کی طرح ہوتی ہے اسی لیے جو ہے اس کو یونانی کتابوں میں اسپ گول کہا گیا تو یہ پرشین کا ورڈ ہے جس کے معنی ہے گھوڑوں کے کان ہے یہ جو بیج ہیں ان کا بھی استعمال انڈین سسٹیم آف میڈسین میں دواؤ کے طور پر ہوتا ہے پورے بیج کا جسے اسپ گول مسلم کہتے ہیں لیکن زیادہ استعمال دواؤ کا جو ہے وہ اس بیج کے اوپر ایک کورنگ ہوتی ہے چھلکہ ہوتا ہے اس چھلکے کو نکال لیتے ہیں اور اس کا استعمال زیادہ دواؤ میں ہیں جسے ہم اسپ گول کی بھوسی کہتے ہیں اسپ گول کی بھوسی یا سائلیم حس کہتے ہیں سائلیم حس تو زیادہ میں جو استعمال ہوتا ہے دواؤ میں وہ اس کی بھوسی کا ہوتا ہے اسے ست اسپ گول بھی کہتے ہیں تو اب جو بات ہوگی اسپ گول کے بارے میں اس کا مطلب ہم لوگ اس کی بھوسی کی یا اس کی حس کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو بھوسی ہے اس کی اسپ گول کی اس میں خاص بات کیا ہے کہ ایک تو اس میں فائبر کنٹنٹ بہت زیادہ پایا جاتا ہے اگر ہم 5 گرام اسپ گول کی بھوسی کی بات کریں تو اس میں 4 گرام تقریباً جو ہے وہ فائبر ہے اور یہ فائبر دونوں طرح کے ہیں اس میں سالیبل فائبر بھی ہیں اور انسالیبل فائبر بھی ہیں دیکھیں فائبر کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا ڈیٹیل پورا میں نے اس میں بتایا تھا کہ فائبر کیا ہوتے ہیں اور فائبر ہمیارے شریر کے لیے کتنے ضروری ہیں تو اس کا لنک میں دے دوں گا یہاں آپ دیکھ لی جگہ ویڈیو تو اس میں سالیبل فائبر بھی ہیں انسالیبل فائبر بھی ہیں 2 تھرڈ تقریباً سالیبل فائبر ہوتے ہیں اور 1 تھرڈ تقریباً انسالیبل فائبر ہوتے ہیں ایک چیز اور اس میں پائے جاتی ہے اس کی حسک میں that is known as a موسیلیج موسیلیج جو ہے ایک طرح کا gelatinous substance ہے تو اگر اس کو جب ہم پانی میں بھیگوتے ہیں تو یہ پانی کو ایبزار کرتا اور یہ پھول جاتا ہے وہ موسیلیج کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس اسبگول کی بھوسی کی جو medicinal properties ہیں وہ زیادہ انہی فائبر اور موسیلیج کی وجہ سے ہے اس کا مزاج جو ہے وہ یونانی ٹیکس میں سرد اور تر بتایا یعنی اس کی تاثیر جو ہے وہ تھنڈی ہوتی ہے تو اب آئیے ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں کی اس اب گول کی بھوسی ہمیں کن بیماریوں میں اور کن وجہ سے اور کس طرح فائدہ کرتی ہے دیکھیں سب سے پہلی اگر بات کی جائے گی تو ہم لوگ digestive system کی بات کریں گے ہمارا جو پاچن تنت ہے اس کی بات کریں گے سب سے کامن جو اس کا استعمال ہے عام استعمال ہے وہ استعمال کبز کو دور کرنے کے لیے کانسٹی پیشن کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تو اگر آپ کا پیٹ ساف نہیں رہتا ہے آپ کو کانسٹی پیشن رہتا ہے اور اس کانسٹی پیشن کی وجہ سے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہ رہی ہے آپ کو دن بھر سستی ہے اور بھاری پن ہے تو اس کے لیے آپ اس اب گول کی بھوسی کا استعمال کر سکتے ہیں کیسے استعمال کرنا ہے ایک چمچ اس اب گول کی بھوسی گنگنے پانی میں یا گنگنے دودھ میں ایک بار صبح ناشتے کے بعد اور ایک بات رات میں سونے سے ایک گھنٹہ پہلے تقریبا آپ کو استعمال کرنا ہے اگر آپ کا قبض بہت پرانا ہے کرانک ہے کانسٹی پیشن تو اس کو آپ تین بار استعمال کر سکتے ہیں ایک گلاس دودھ گرم یا دودھ یا ایک گلاس گنگنے پانی میں صبح شام یا دن میں تین بار آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک گلاس دودھ میں ایک چمچہ اور دھیرے سے اگر اس کے بعد بھی آپ کا قبض بنا ہے تو آپ اس کی ڈوز بڑھا کر کے دو چمچہ تک کر سکتے ہیں یعنی دو چمچہ صبح گرم پانی سے دو چمچہ دو پہر میں اور دو چمچہ رات میں کانسٹی پیشن کی وجہ سے اگر کسی کو بواسیر ہو گئی ہے انال فشار ہو گیا ہے اس میں جو تکلیف ہے اس کو دور کرنے میں بھی اس سبگول کی بھوسی بہت فائدہ کرتی ہے اگر آپ اس طرح سے استعمال کرتے رہیں گے تو دھیرے دھیرے آپ کی بواسیر آپ کی پائلز ٹھیک ہو جائے گی چاہے وہ کھونی ہو اور چاہے بادی ہو استعمال کا طریقہ بلکل یہی ہے اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک ایسی جادوی چیز ہے جو کانسٹی پیشن کو بھی دور کرتی ہے اور دستوں کو روکتی ہے اگر آپ کا پیٹ اکثر خراب رہتا ہے آپ کو دست آ رہے ہیں تو آپ کو اس سبگول کی بھوسی اس میں بھی فائدہ کر سکتی ہے استعمال کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوگا کرنا کیا ہے کہ آپ کو دو چمچہ اس سبگول کی بھوسی تقریباً چار یا چھے چمچہ دہی میں ملا کر اور اس کو ایک بار صبح اور ایک بار شام کو استعمال کرنا ہے تو کچھ دن کے استعمال سے آپ کا پیٹ صحیح ہو جائے گا اگر آپ کو اکثر دستوں کی شکایت رہتی ہے ایسے لوگ جن کو IBS Irritable Ball Syndrome ہے اور جو اس سے پریشان رہتے ہیں ان کے لیے بھی اس سبگول کا استعمال اس کی بھوسی کا کافی فائدہ مند ہے beneficial ہے اسی طرح آپ دہی میں ملا کے استعمال کر سکتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بار بار پیٹ میں جلن گیس بننا hyper acidity کچھ بھی ذرا سے کھا لیا پورا جلنے لگا ایسے لوگوں کے لیے بھی اس سبگول کی بھوسی کا استعمال کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے اس میں کیسے استعمال کرنا ہے اس میں ہلکے تھنڈے پانی میں آپ مٹکے کا پانی لے سکتے ہیں آپ تازہ پانی لے سکتے ہیں برپ نہیں ملانا ہے یا ہلکے تھنڈے دودھ میں ایک چمچہ اس سبگول کی بھوسی کو ملانا ہے اور صبح کھالی پیٹ استعمال کرنا ہے اور شام کو بھی کھانے سے پہلے آپ استعمال کر سکتے ہیں کچھ دن آپ استعمال اگر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی یہ جلن ہے جو آپ کی hyper acidity ہے اس سے آپ کو کافی آرام ملے گا دیکھیں اس میں اچھی quantity میں fiber ہے میں نے بتایا تھا کہ soluble fiber ہیں insoluble fiber ہیں soluble fiber جو ہیں وہ ہمارے آنٹوں میں good bacteria کے لئے food کا کام کرتے ہیں یعنی اس کی اچھی growth کو maintain کرتے ہیں اور جب آنٹوں میں good bacteria اچھے رہتے ہیں تو ہمارے شریر کا پاچند تنتر ہی نہیں صرف ٹھیک رہتا ہے بلکہ ہمارا پورا شریر اس سے بہت فائدہ اٹھاتا ہے ہماری immunity بڑھتی ہے ہماری جو skin ہے وہ tighten اور brighten ہوتی ہے ہمارا پورا digestive system ٹھیک رہتا ہے اور جو insoluble fiber ہیں وہ ہماری آنٹوں کی صفائی کرتے ہیں اسی وجہ سے constipation دور کرتا ہے اس کے علاوہ آنٹوں میں جتنی گندگی جو کوئی چپکی ہوئی ہے اس گندگی کو وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جو کی پانی کو افزار کر لیتے ہیں اس ٹول کے بلک کو بڑھا دیتے ہیں تو اچھا جو ہے وہ پیٹ ساف کرتے ہیں تو اس سے تمام جو گندگی وہ ساف ہو جاتی ہے تو digestive problem کے لیے overall اس اسبگول کی بھوسی کا استعمال اب بہت beneficial ہے اب بہت بہتر ہے استعمال کا طریقہ الگ الگ conditions میں الگ الگ ہو سکتا ہے دیکھیں بہت جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں soluble fiber ہیں soluble fiber کیا کرتا ہے کہ یہ cholesterol کے absorption کو روکتا ہے جو bad cholesterol ہے LDL ہے اس کی level کو گھٹاتا ہے اور تو ہمارے heart کی health کو maintain کرتا ہے اس کی بھوسی کا استعمال ہمیں hypertension سے بھی بچاتا ہے تو اگر ہم اسبگول کی بھوسی کا استعمال کرتے ہیں صبح اور شام simple سادے پانی میں ایک چمچہ تو جو heart کو لے patient ہے جیسے cholesterol کی وجہ سے یا hypertension کی وجہ سے جن کو دکت ہے ان کے بھی ان کو بھی clinical جو symptom ہے اس میں بھی آرام ملتا ہے یہ soluble fiber جو ہے glucose کے absorption کو روکتا ہے تو type 2 diabetes جو ہے ان کے روکے کے لیے بہت فائدہ مند ہے اس کے علاوہ دیکھئے جو مٹاپے سے لوگ پریشان ہیں جن کا weight بہت زیادہ ہے weight loss کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اسبگول کی بھوسی کا استعمال کافی فائدے مند ثابت ہو سکتا ہے ایک گلاس صبح نہار مو لینا ہے کیسے نیبو پانی کے ساتھ عام طور پر لوگ نیبو پانی پیتے ہیں weight loss کے لیے اس نیبو پانی میں آپ جیسے بھی پی رہے ہو شکنجی بنا کے پی رہے آپ شہد کے پاس ساتھ پی رہے ہو اس میں ایک سے دو چمچہ آپ اسب گول کی بھوسی ملائیں اس کو حل کر لیں گول لیں اور اس کو صبح نہار مو پیئیں اور ایک بار شام کو خالی پیٹ مر بھی پی سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا دیکھئے اس میں جو fibers ہیں ایک تو یہ satiety کی feeling دیتے ہیں یعنی fullness کی feeling دیتے ہیں تو آپ زیادہ نہیں کھاتے ہیں آپ جو ہے کم کھاتے ہیں آپ کو دیر تک بھوک نہیں لگتی ہے ساتھ میں یہ fat کے absorption کو روکتا ہے gluskose کے absorption کو روکتا ہے تو آپ کو weight loss میں مدد کرتا ہے تو overall ہمیں metabolic syndrome سے بچانے میں مدد کرتا ہے اس اب گول کی بھوسی جو ہے metabolic syndrome میں کیا ہوتا hypertension ہے insulin کا spike diabetes ہے waste کے ہمارے آس پاس fat میں ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے اس اب گول کی بھوسی کا استعمال استعمال کیسے کرنا میں نے آپ کو اس کا طریقہ بتایا کتنا استعمال کرنا میں نے آپ کو اس کا بھی طریقہ بتایا تو ان سب چیزوں کے لیے آپ اس اب گول کی بھوسی کا استعمال کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں گے فیور ہوتا ہے تو ہمارا بدن بہت گرم ہو جاتا ہے ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے اور تو اس اب گول چونکہ اس کی تاثیر تھنڈی ہے تو یہ بخار کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے خاص طور پر گرمیوں کے بخار کو لینا اسی طرح سے ایک چمچہ سب گول ایک ہاتھ پیروں میں جلن ہوتی ہے اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہاتھ پیروں سے پسینہ بہت نکل رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے بھی اس اب گول کا استعمال فائدہ مند ہے ان کو بھی سادے پانی میں یا بہت ہلکے تھنڈے پانی میں ایک چمچہ اس گول گول کے صبح دو پہر شام لے سکتے ہیں تو ان کی یہ جو گرمی لگنے والی پریشانی یہ بہت جسم گرم رہ رہا ہے جو بہت بہت زیادہ گرمی کا احساس ہو رہا ہے اس میں آرام ملتا ہے خوش خانسی جب ہمارا رسپائریٹری سسٹم میں خوشکی بڑھ جاتی ہے تو خانسی آتی بہت زیادہ اور خوش خانسی ہمیں بہت پریشان کرتی ہے خانستے خانستے آدمی بھی دم ہو جاتا ہے تو خوش خانسی میں اس اب گول کا استعمال بہت فائدہ مند ہے یہ ہمارے رسپائریٹری سسٹم کو اس کی چکنے پن کو لوٹ آتا ہے اس کے لبریکی کیشن کرتا جس خوش پانی میں ایک چم چاہ سب گول گھول کے اور صبح دو پہر شام کو استعمال کیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ دن کے استعمال سے آپ کو خوش خانسی ہے جو درائی کف ہے اس میں آپ کو آرام ملتا ہے فیمیلز میں ایک کنڈیشن ہوتی جس ہم لوگ کہتے ہیں لیوکوریا اس میں کیا ہوتا ہے کی ویجائنہ سے وائٹ ڈسچارج ہونے لگتا ہے یا کچھ فیمیلز میں پیریٹ جو ہے بہت ہائیوی اور پرولانگ ہو جاتا ہے تو ایسی فیمیلز کے لیے اس سب گول کا استعمال فائدہ کرتا ہے ان کی اس کنڈیشن میں ان کو بھی سادے پانی میں ایک چمچ سب گھول کے صبح دو پہر شام کو لینا ہے وہ نیبو پانی میں بھی اس کو لیا جا سکتا ہے تو ایسی فیمیلز جن کو اس طرح کی دکت ہو تو وہ بھی اس کا استعمال کریں کچھ میلز میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے بدن میں گرمی یعنی ہیٹ حرارت حدت بڑھی رہتی ہے اور اس کی وجہ سے ان کو کسرت احتلام یعنی فریکونسی آبدہ نائٹ فال ہوتا ہے زیادہ جلدی جلدی نائٹ فال ہوتا ہے تو ان کو یہ پریشانی ہے یہ پریشانی ان کو دور کرنے کے لیے اس گول کا استعمال بہتر ثابت ہوتا ہے استعمال کا طریقہ وہی سمپل ایک چمچہ ایک گلاس پانی میں دو ٹائم دن میں یا تین ٹائم آپ لے سکتے ہیں آج کل اسکن کی بہت پرابلم ہو رہی یا ایکزیما ہو جا رہی اس بھگو دیں تھوڑی دیر رکھ دیں اور دیکھیں کہ آپ کچھ ایک لواب جیسا بن گیا ہے اس کو لے کے آپ اس کن پر جہاں پر اس طرح پر پر ٹھیک نہیں ہے وہ لوگ بھی اس گول کا استعمال کر سکتے ہیں پر کاش نری ایک چمچہ ایک گلاس پانی میں گھول کے تو ان کو اچھا فائبر کنٹنٹ مل جاتا ہے ہمیں ہارٹ ڈیزیز سے بچا رہا ہے ڈیابیٹیز سے بچاتا ہے مٹات پی سے بچاتا ہے تو ہمیں اس کا استعمال بغیر کسی پریشانی کے بھی ہم کر سکتے ہیں کیا اس اب گول کے استعمال سے میں کوئی احتیاد بھی کرنی ہے ہاں دیکھئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چونکہ پانی کو ابزارب کرتا ہے تو ہمیں جب بھی اس کا استعمال کریں ہمیں وارٹر کنٹنٹ کو پانی کی مقدار کو ٹھیک ٹھاک رکھنا ہے پانی اچھی کوانٹیٹی میں پینا ہے کم پانی نہیں پینا ہے تو دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی قدرت کی جو چیز ہے ہمارے آس پاس مل رہی ہے تمام طرح کے کنڈیشن میں ہمیں فائدہ کرتی ہے ہمیں ہمارے پیٹ کو صحیح رکھ رہی ہے ہمارے اموشن کو صحیح کر رہی ہے ہماری آتوں کی حفاظت بھی کرتی اس کو پروٹیکٹیو کرتی ہے مٹاپے سے بچا رہی ہارٹ ڈیزیز سے بچا رہی ہے تو ہمیں اس اب گول کا استعمال ضرور کرنا چاہیے دیکھیں آج کل جو ہم لوگ دواؤ کے طور پر جو استعمال کرتے اس اب گول اس کے علاوہ اس اب گول کار بہت استعمال ہو رہا خاص طور پر ہماری جو فود انڈنسٹی ہے اس میں بہت استعمال ہوتا ہے آج کئی جو آٹے آرہے ہیں پیکٹ والے ان آٹوں میں فائبر کنٹنٹ کے طور پر اس اب گول کو ملائے جا رہا ہے جو مارکٹ میں جو پروڈکٹ مل رہا اس میں تھکننگ ایجنٹ کے طور پر ملائے جاتا ہے جیسے جو ہم آئس کریم کھا رہے ہیں اس میں ملتا سوسز میں مل رہا ہے جو مارکٹ کی ہم پیکٹ دہی لاتے ہیں اس میں اس کو ملائے جا رہا ہے تو کئی طرح کے پروڈکٹ میں اس کے فائدے کی وجہ سے اس کو ملائے جا رہا ہے امریکہ یوروپ اور انگلینڈ میں اس کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی ہے اور انڈیا جو ہے وہ بہت بڑا ایکسپورٹر ہے سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے ان کنٹریز میں دیکھیں جو یوروپین کنٹریز یا امریکن کنٹریز کی ڈائیٹ ہے وہاں پر فائبر کنٹنٹ بہت کم ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ان کو تمام طرح کی بہت پریشانیاں ہوتی ہیں اب اس اپ گول کے فائدے کو دیکھتے ہوئے لوگ آج کل اس اپ گول کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہیں اور ہمارے ہاں وہ اس گول کا استعمال کر سکتی یا نہیں کر سکتی دیکھیں ایسے تو پریگننٹ لیڈیز کے لیے بھی یہ سیف ہے لیکن بہتر یہ ہوگا کہ پریگننٹ لیڈیز اس گول کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ایک بار رائے لے لیں چلی اب دیکھیں کیا گول کا کوئی نقصان بھی ہے ظاہر ہے جو چیز فائدہ کرتی ہے وہ نقصان بھی کر سکتی ہے تو دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن میں اس گول سے الرجی ہو سکتی ہے تو اگر آپ نے اس گول کا استعمال کیا اور آپ کوئی دککت ہوئی تو آپ اس کا استعمال نہ کریے ہو سکتا آپ کو اس سے الرجی ہو دوسری چیز اگر ہم بہت زیادہ اس اب گول کا استعمال کرتے ہیں تو چونکہ اس میں فائبر کنٹنٹ زیادہ ہیں تو اس زیادہ فائبر کنٹنٹ کی وجہ سے ہمیں کچھ پیٹ میں گیس یا بلوٹنگ یا پیٹ میں ایٹھن جیسی پریشانی ہو سکتی ہے دوسری بات اگر ہم بہت زیادہ دنوں تک بہت زیادہ فائبر استعمال کرتے ہیں تو کچھ چیزوں کے ابزارفشن کو یہ روکتی ہے تو اس میں بھی ان چیزوں کی کمی ہمارے بدن میں ہو سکتی ہے تو ہمیں بہت زیادہ مقدار میں نہیں استعمال کرنا ہے اور بہت زیادہ دنوں تک نہیں استعمال کرنا ہے ہم جس بھی کلینکل کنڈیشن کے لیے اس کا استعمال کر رہے ہیں ہم اس کے لیے ہفتے پندرہ دن اس کا استعمال کریں اور اس کے بعد ہم کچھ دن کا گیپ کر دیں اور ہم پھر استعمال کریں اس طرح سے ہمیں استعمال ضرور مل گئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس کو ایک لائک دیجئے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے دوست اہباب کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کریے جس سے کی ان کو بھی اس سب گول کے بارے میں پوری اور صحیح ساتھ